ہلو گائیز ویڈیو بہت جارہ ضروری ہے پلیز پوری دیگنا کیونکہ کچھ پریمی ایسے ہیں جو صرف نام کے پریمی رہ گئے ہیں کہنا نچاتا لیکن یہ بات سچ ہے کہ وہ صرف نام کے پریمی ہیں اور کئی ایسی پریمی ہیں جن کی یہ نہیں پتا کہ پرمارت چیز کیا ہے پرمارت کے بدلے ہمارے ستگر ہمیں کیا دے رہے یہ روحانیت کے کتنی بڑی دولت ہے جو ہم پرمارت کر کے ہمیں وہ مل رہی ہے اس چیز کا ہم نے کبھی سوچا نہیں ہے کہ پرمارت کرنے کے بدلے میں ہمیں کیا ملتا ہے لیکن کچھ نام کے پریمی ایسے ہیں جو یہ بول رہے ہیں کہ ہم دیرے میں پرمارت کر کر کے ہم آج گریب ہو گئے ہیں تو یہ آج ویڈیو ان کے لیے پلیز ویڈیو کو شیئر جور کرنا اور ان تک جور دیکھنا تو بھائی تیان سے سننا کہ پرمارت کرنے کے بدلے ہمیں کیا ملتا ہے جو یہ بول رہے ہیں کہ ہم دیرے میں پرمارت کر کے دیرے سے جڑ کر ہم گریب ہو گئے ہیں پہلی بات یہ جو یہ سوچتے ہیں کہ ہم دیرے میں پرمارت کر رہے ہیں ان کا فائدہ دیرے کو کیا ہو رہا ہے تو پلیز اس چیز کا تھوڑا سا دیان رکھنا کہ ستگر کے بچن ہے کہ جنہوں نے پرمارت کیا جن کو یہ لگتا ہے کہ ہم نے پرمارت نہیں کرنا چاہیتے اور ہم نے گلتی کر دی تو ستگر کے بچن ہے کہ سمیت اپنے پیسے واپس لے سکتے ہو آپ جو بھی آپ نے پرمارت کیا ہے تھوڑا گوھر کرنا اس چیز کے بارے میں اور ستگر میں ساتھ ہمیں یہ بھی بچن کی ہے کہ جو آپ کے کرم ہے جو آپ کی موت تک اتنے پرمارت سے ٹل گی وہ بھی اپنے کرمیں بھی ساتھ میں لیتے جانا کہنے کا مطلب ہے کہ تھوڑا سا پرمارت کرنے کے بدلے پورے پروار کے ایک ایک جیو کی ستگر جان بکش رہے ہیں کیونکہ کتنا گندہ سما چر رہا ہے وہ ستگر نے جانے ہی نہ بکشی ہوتی کیا ہوتا بات کر بھی جور لے گئے تھوڑا اس چیز کے بارے میں گوھر کرنا کہ اگر آپ پرمارت کے یہ سوتے ہیں کہ میں نے پرمارت کر کے بہت بڑی گلتی کر دی ہمیں نقصان ہو گیا جہاں ہم گریب ہو گئے ہیں تو سوچ کر دیکھو کہ آپ کی بودھی کہاں جا رہی ہے اور ستگر نے صاف صاف بچن کی ہے کلیر بچن کی ہے ہم نے خود بچن سنے ہوئے ہیں اپنے کانوں سے تو ستگر نے بچن سپیسل کی ہے کہ یہ اپنا پرمارت آپ بیاس ویہت واپس کے لے تھے پر جرہ ایک چیز کے بارے میں جور سوچنا کہ اس کے بدلے ساتھ جو آپ کے بھرے کرمے ہوئے ہیں ان کے بھی ساتھ لیتے جانا تو اس ویہ میں مت رو کہ ہم نے پرمارت کیا اور ہمیں ان کا کوئی فائدن ہویا فائدہ ایساس ہوا ہے جس کا ہمیں اندازہ تھا کہ بھی نہیں ستگر نے کہا کہا ہماری لاز رکھی ہے تو بھائی آپ کیا یقین ڈول گیا ہے کیونکہ ہمارے کھانے میں وہ بات ہی نہیں پڑ رہی کہ ستگر نے پرمارت جو ہم سے لے رہے ہیں اس کے بدلے میں ہمیں کیا کہ مل رہے ہیں ہمارے پیسوں سے جا ہماری جمینوں سے ستگر پرمارت کرواتے ہیں کتنا بڑا ہمیں کچھ ملنا ہوتا ہے ستگر سے اور ہمیں کتنا تھوڑا دیکھ کر ہم ستگر سو رہمتے لے رہے ہیں جو ہم کبھی جندگی بھی نہیں سوچ سکتے ایسی سکھ چانتی جو دنیا کے کسی کونے میں نمیلتی اور ستگر ہمیں تھوڑا سو پرمارت کروات کر ہمیں وہ خوشیاں دے رہے ہیں اور تم اس چیز کے بارے میں خود کے اوپر ایک لانت ڈالو خود کے اندر کمیت کلاچو اور آپ سوچ کے دیکھو آپ بول کر رہا ہوگا اور سوچ کیا رہا ہو اور لانتے ایسی سوچ پر جو پریمی ہو کر بھی یہ سب سوچتے ہیں تو بھائی رام ریم خود رب ہے خود خدا ہے وہ ہمیں گریب جور کرتا ہے کن سے ہمیں کام واسنہ سے ہمارے گندے ہنکار سے لوگوں کے ساتھ جو اتیا چارتے کرتا ہے ان سب چیزوں سے ہمارے گندے کرموں سے اس چیز کے بارے میں تھوڑا سوچ کر دیکھو کہ اگر اس چیز میں ہمیں گریبی مل رہی ہے اتنا بڑے کرم ہمارے ستگر اٹھا رہا ہے اور اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ میں گریب ہو گئے تو اگر آپ امیر ہونا چاہتے ہو تو اویاز مہت اپنا پرمارت واپس لے جو لیکن اس چیز کے یاد رکھنا وہ آپ کا سکھ چانتی بھی نہیں ملے گی اور ساتھ میں جو آپ کے پیانے کرم کٹ چکے ہیں جب آپ اویاز کے ساتھ اپنا پرمارت واپس لے گئے ساتھ میں وہ بھی لیتے جانے اور سوچ کے دیکھو آپ کا اس ٹرم کیا حال ہوگا جب آپ اس چیز کے بارے میں سوچو گئے کے ساتھ میں مجھے میرے برے کن بھی مل رہے ہیں جو صدقر نے پتہ نہیں کون کون سے کاٹ گئے جس کا ہمیں پتہ تک بھی نہیں چلنے دیا سو بھائی اس چیز کے بارے میں گوھر کرنا ہے کہ ہم ان کو پرمارت دے رہے ہیں ان کے بدل ہم ان کو اور دے کیا سکتے ہیں ہم جن ہاتھوں سے پرمارت کر رہے ہیں ہمیں ان کی پرمارت کے قابل ہمارے صدقر نے بنایا تب ہی ہم پرمارت ہو رہا ہے اگر صدقر نے ہمیں پیدا ہی ایسا نہ کیا ہوتا پیدا ہی ایسا کیا ہوتا ہاتھ میں کٹوڑا ہوتا تو بھائی ہم کیا پرمارت کرتے اور کیا لوگوں کی بھلے کے بارے میں سوچے جب خود کی ہاتھ میں کٹوڑا ہوتا تو اپنے اوپر لانت ڈالو بھائی اس چیز کے بارے میں سوچو کہ آپ کتنا زیادہ گر چکے صدقر کے اوپر انگلی اٹھا رہے جس کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے لیکن ہمارے کرم کاٹنے کے لیے ہمارے گندے کرم کاٹنے کے لیے آنے ملے پیان کرم کاٹنے کے لیے صدقر ہمارے اوپر یہ چھوٹا سا حسان لے کر پرمارت کروا کر اتنی بڑی دولت ہمیں دے رہے ہیں جو ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تو اس چیز کے بار میں سوچو کہ صدقر کے اوپر جو انگلی اٹھاتے ہیں وہ ہاتھ میں کٹوڑا لے کر کھڑے رہ جاتے ہیں ہاتھ پہ لے کچھ نہیں رہتا ان سے بھی بہت گندی رنگی ہو جاتی جو صدقر کے پر ایسی انگلی اٹھاتے ہیں انہوں نے کرنا ہی کیا ہمارے پرمارت کا ہمارے پرمارت کے بدل انہوں نے ہماری موت کاٹ دی جو ہمیں فیل ٹاک نہیں ہونے دی ایسے ہمارے کرم کاٹ دیں جو ہمیں کبھی فیل ٹاک نہیں ہونے جاتے کبھی اس چیز کے بار میں فیل کر دیکھو کہ ہمارے اوپر صدقر نے کون 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 سے حسان کیے ہوئے خود کو آپ اس چیز کی فیل آئے گی ہم اس چیز کے بار میں میں زیادہ چیزیں نہیں بولنا چاہتا کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی لیکن آپ اس چیز کے بار میں سوچو ایک چیز اور اگر ہم کس چیز کو فیل کر رہے ہمارا وہ دکھ ہے صدقر ہوتے 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 اس چیز کو آپ فیل مت کرو جو ہو رہا ہے صدقر کی رضا میں ہو رہا ہے ہم پرمارت کر رہا ہے تو ان کی رضا میں اگر کوئی نہیں کر رہا تو اپنے کرموں کا مارا ہے لیکن صدقر نے ہمیں پرمارت کے بدل میں کیا کہا دیا ہے یہ چیز ہر کوئی فیل نہیں کر سکتا درد وشواس والے جو ہوتے ہیں وہ صدقر اوپر پورا وشواس رکھتے ہیں اور پورا تن مند سے خوشی سے پرمارت کرتے ہیں پرمارت تھوڑا کیا جا زیادہ کیا یہ میٹر نہیں کرتا شردہ کے انسار جتنا پرمارت کیا اچھا ہے لیکن اس کے بدلے میں کبھی یہ نہ سوچو کہ میں نے یہ پرمارت کر دیا کہ اس کا مجھے کیا فائدہ ہوگا فائدہ بہت ہوگا اور بہت ہوتا بھی ہے تو اس چیز کے بارے میں تھوڑا سو ہی آپ ایسے بیچار مت لائے کرو کہ دیرے میں میں نے پرمارت کیا منوش اس کا فائدہ نیا فائدہ کیا ہوا بدلے میں ہمارے کرم کٹ گئے جب بزنس میں ترقی ہوگی یہ کرموں کو پر ہے جیسی جس کی شرطہ ویسے ہی ان کو فل ملے گا اور پلیز میرے سبھی بہن پائی جتنے بھی ہیں جو نام کے پریمی ہیں تو اس چیز کے بارے میں جھوڑ سوچنے کہ ہمارے ستگرن ہمیں کیا کا بکش ہے جیڑی وشواس بنا کر رکھو تو پلیز میری ریکویسٹ کی ویڈیو زیادہ زیادہ شیئر کرنا ویڈیو لمبی نہیں بنانا چاہتا بولنے کو میرے کو بہت کچھ ہے ویڈیو شورٹ میں لے کر آ رہا ہوں آپ کے لئے تو پلیز کبھی اپنے کرموں کو دیکھو لاج میں آ کر پیسے اور جمینوں سے ستگرن کے ساتھ تلنا مت کرو ان سے مت تولو کہ ہم نے پرمات کیا جمینیں بیچی یا کچھ بھی یہ سوچ کو دیکھو کہ ہمارے اوپر ستگرن نے کتنے زیادہ سان کر رکھے ہیں کیونکہ ستگرن کے بچن ہیں کیونکہ کتنا بھی بڑا جان کر ہو رہانیت کا آنے والے سمیں میں کیا دینا ہے یہ کیا ہونا ہے یہ چیز کے بارے میں کوئی کلپنا بھی نہیں کر سکتا سمجھ داروں کو اشارہ ہی کا بھی ہے جو خود خدا ہوتا ہے خود رب ہوتا ہے تو ان کی ایسے بچن ہوتے ہیں تو ہمارا ستگرن سنٹ احمیش جی خود خدا ہے خود رب ہے تو اس کے اوپر دیر وشواس رکھو آپ نے جتنا بھی پرمات کیا جا آپ آگے کرو گے تو مالکہ ان کی سینکڑوں ہزاروں گنات ترکیاں بکچے گا پتہ نہیں کون کون سے کرم کارٹے گا سو تینکیو سو مچ پلیز ویڈیو کو شیئر جور کرنا ملتے ایک نیکسٹ بہت اچھی ٹاکس ہے تینکیو